سیٹی فورٹی ٹو کے پروگرام نیوز نائٹ میں گفتو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیاض رانجا کا کہنا تھا کہ ڈینگی سپریے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد کیا گیا انہوں نے انکشاف کیا کہ انتظامیہ کی جانت سے سپریے کے لیے دی گئی گاڑیاں واپس لے کر پٹرول بھی بند کر دیا گیا اور ان کی بارہ درخواست پر بھی گاڑیاں واپس نہ ملی ڈاکٹر فیاض رانجا نے بتایا کہ سپریے میں استعمال ہونے والا ڈیزل بھی بند کر دیا گیا اور چیک بھی کیش نہ ہوئے جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں تھیں ہمارے پاس نیشنل پروگرام جیسے فیملی پلیننگ والا پروگرام تھا اس کی گاڑیاں تھیں وہ گاڑیاں یعنی بحکم واپس سے لی گئیں پھر ہم نے ان کو لکھ کر دیا کہ یہ ڈیزل جو ہمارا استعمال ہونے والا ہے یہ اٹیز میٹر آف ایکیوٹ ایمرجنسی اور یہ دنگی کے لیے خاص طور پر سپریے کے لیے ہے یہ وہ ڈیزل نہیں ہے جو گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر فیاض رانجا کا کہنا تھا کہ جنوری سے ستمبر تک دنگی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی دوائی خریدی سابق ایڈیو ہیلتھ کا کہنا تھا کہ دوائی یا سپریے خریداری کا فیصلہ صرف ایڈیو نہیں چار اکنی ٹیم کرتی ہے ہمارے پاس تین بڑے اپیڈیمالوجست ہیں ایک ہم نے چیف اپیڈیمالوجست ڈبلی ایچو کا ان کو بلوایا جب لاہور میں پورے استعمال کے مینے میں کوئی کیس نہیں آیا بلکہ جنوری سے لے کر استعمال تھا کوئی نہیں آیا پروگرام میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اسد اشرف کا کہنا تھا کہ اگر سپریے کے لیے ڈیزل بند کیا گیا تھا تو ڈاکٹر فیاض رانجا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا یہ اگر ڈیزل بند کی ہے تو ان کو اس وقت اس چیز پر اتجاج کرنا چاہیے تھا آپ کو اتجاج کرنا چاہیے تھا اور یہ بات آپ کے ٹیلی ویژن پر یہاں سات آٹھ پروگرام کی ہے ڈنگی کے اور آپ کا کیمرو مہن ایک مہینہ ان کے ساتھ رہا وہ گھڑیاں کہاں جاتی رہی ہیں وہ کہاں سپریے کرتی رہی ہیں ڈاکٹر اسد اشرف نے دعویٰ کیا کہ ڈنگی سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے ہاسپٹلز میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے ہمیں اب تک دی جی ہیلت آفیس میں صرف دو اس طرح پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی نہیں آپ ہزاروں لاکھوں کی بات کریں مریض آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم وہ ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں